بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فریاد اپنے مسائل کس سے ڈسکس کریں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کچھ پریشانیوں میں گرے ہوئے تھے مگر وہ اپنی پریشانیاں گھر میں کسی کو بتاتے نہیں تھے اس کی وجہ انہوں نے کچھ یوں ارشاد فرمائی کہ مجھے پتہ ہے کہ میری ان پریشانیوں کا حل میرے گھر والوں کے پاس نہیں ہے فیل حال تو میں صرف پریشان ہوں اگر میں اپنی یہ پریشانیاں اپنے گھر والوں سے شیئر کروں گا تو میرے ساتھ ساتھ وہ بھی پریشان ہو جائیں گے اور وہ میری پریشانیاں مزید بڑھیں گی کم نہیں ہوں گی یقینا پریشانیاں اور مسائل انسان کی زندگی کا حصہ ہیں زندگی کو آسان بنانے کے لیے انہیں بروقت حل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اس کے لیے کسی نہ کسی سے بات بھی کرنی پڑ جاتی ہے مگر آدمی بات اس سے کرے کہ جس سے وہ پریشانی حل ہو سکتی ہو ہر ایک کے سامنے ہی اپنی کتاب کھول کر بیٹھ جانا اپنی ہی عزت و حیثیت کو نقصان پہنچانا ہے نیز یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ عام طور پر مسائل اپنے وقت پر ہی حل ہوتے ہیں مسائل کے طور پر بعض اوقات دروازے میں انگلی آ جاتی ہے اور شاید خون جمنے کی وجہ سے ناخن پر کالا نشان پڑ جاتا ہے اس نشان کو ختم کرنے کے لیے آپ چاہیں جتنی دعا استعمال کر لیں یہ نشان ختم نہیں ہوتا بلکہ اسے ختم کرنے کے لیے آپ کو کچھ دن انتظار کرنا پڑتا ہے آہستہ آہستہ اولن درد ختم ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نشان بھی خود با خود مٹ جاتا ہے اسی طرح سارے مسائل نہ سہی البتہ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج وقت ہوتا ہے کہ وہ وقت پر شروع ہوتے ہیں اور انہیں اپنے وقت پر ہی ختم ہونا ہوتا ہے وہ کم وقت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ وقت کے بھی مگر وہ حل اپنے وقت پر ہی ہوتے ہیں انہیں حل کرنے اور ختم کرنے کی تدابیر کرنی چاہیے مگر جب تک دیر غالب ہو تو تدبیر کام نہیں آتی اسی لیے کئی پرابلمز میں ضبط و صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا میڈیکلی طور پر ڈاکٹرز ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں جسے ویٹ اینڈ ووچ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ڈاکٹر آپ کو دعا نہیں دے گا وہ کہے گا کہ آپ تھوڑا سا ٹائم فیکٹر یوز کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے نیز نفسیاتی طور پر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پرابلم شروع میں آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں اس سے نپتنے کے لئے کیا کروں اور کیا نہ کروں جلدی میں آپ صحیح معنوں میں اس کا جائزہ نہیں لے پاتے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پرابلم چھوٹی سی ہو مگر آپ کے لئے پریشان اور نروس ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹی سی پرابلم بھی بڑی بن جائے مسائل کے طور کی ٹریٹمنٹ اولاً اس طرح انگزائٹی پر ہوتی ہے کہ جن کو کسی چیز سے انگزائٹی ہوئی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں کچھ ٹائم میں آپ کے انگزائٹی خود بخود نیچے آنا شروع ہو جائے گی تو مسائل کے حل کے سلسلے میں ایک تو ٹائم فیکٹر کا بڑا ایشو ہے اچانک مسائل آتے ہیں تو شروع میں آپ انہیں ایک دو گھنٹے یا ایک دو دن اپنی حد تک محدود رکھیں تب تک یا تو وہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے ذہن میں ہی کوئی اچھا سا حل آ جائے دوسری ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنا مسئلہ ڈسکس کس سے کر رہے ہیں جس سے آپ اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے یا نہیں اگر وہ حل نہیں کر سکتا تو اب ایک کے بجائے دو بندے پرابلم کا شکار ہو جائیں گے بعض بسا اوقات گھر میں ڈسکس کرنے سے سارے گھر والے پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ گھر سے باہر کے مسائل اور پرابلمز خوف پینک کے ذکر کرنے سے گھر میں پھیلتا اور آپ کے گھر والے پریشانی اور ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں پہلے آپ کی زوجہ نارمل تھی گھر کے کام کاج کرنے چیزوں کو رکھنے اور اٹھانے میں اسے کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن جب آپ نے باہر کے مسائل ذکر کر کے اسے ٹینشن دے دی تو اب وہ پلیٹ بھی گھرا سکتی ہے کب بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے چلہے پر اس کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے اور بھی کچھ نہ ہونے کا اس سے ہو سکتا ہے کیونکہ اسے گبراہت شروع ہو جاتی ہے اور گبراہت ڈاٹ کام گھر میں شروع ہو جائے تو پھر یہ ویب سائٹ بڑی عجیب صورتحال پیدا کر دیتی ہے اسی طرح بعض اوقات کچھ اسلامی بھائیوں کے نیچر کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی تنظیم کے میٹر بھی گھر میں ڈسکس کرتے ہیں حالانکہ تنظیم کی باتیں گھر میں ڈسکس کرنا بنتا نہیں ہے بلکہ دعوت اسلامی کا تو یہ طریقہ کار ہے کہ اپنا مسئلہ متلکہ اسلامی بھائی سے بیان کر کے خاموش ہو جائیں مگر اپنے نگران سے بات کر کے چپ ہو جائیں مگر کچھ اسلامی بھائی نگران سے بات کر کے خاموش ہو جاتے ہوں گے مگر گھر میں سب سے بات کرتے ہوں گے حالانکہ تنظیمی مسائل کا حل گھر سے نہیں نکلتا اسی طرح کاروباری مسائل کا حل بھی گھر سے نہیں نکلتا البتہ کاروبار میں عمدنی کم ہے اور اس کم عمدنی کی بنیاد پر گھر کے اندر آپ اخراجات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹاپک بنتا ہے کہ اس معاملے کو آپ گھر میں ڈسکس کریں یوں ہی بعض مسائل انسان کے فیزیکلی ہوتے ہیں جنہیں اگر گھر میں ذکر کیا جائے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اگر ضرورت نہ ہو تو ان کا تذکرہ بھی گھر میں نہ کیا جائے گھر سے باہر کے مسائل گھر میں ذکر کرنے کی ایک بڑی خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسی صورت میں عام طور پر غیبت، تحمد، بہتان اور بدگمانی جیسے گناہوں میں مبتلا ہونے کا امکان رہتا ہے میری تمام عاشقانی رسول سے فریاد ہے سبر و حمد سے کام لیجئے بلا وجہ اپنے مسائل ہر ایک سے بیان مت کیجئے اور پرابلمز کے بروقت حل کے لیے صرف اور صرف مطلقہ افراد ہی سے بات چیت کیجئے اللہ کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے اور دنیا آخرت کی پریشانوں سے ہمیں محفوظ فرمائے آمین سمامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم